اسلام علیکم ایرمیوان آپ سب لوگ اپنے اگزائمز کے لئے پرپیئر کر رہے ہیں اور جب اگزائم کے لئے پرپیئر کرنے جاتے ہیں تو اگزائم کے پرپیریشن کے لئے آپ کے لئے جو موک اگزائم جو ایسی سی آفیس چیلی پبلش کرتا ہے اس سے بہت سپورٹ آپ لوگ کو ملتی ہے اس سپورٹ آپ کو یہ ملتی رہے اسی لئے میں نے ڈسکاشن کی ہے ایف آر فنینشل ریپورٹنگ کے موک اگزائم پیپر کے اوپر اور میں نے وہ سوال کے اوپر ڈسکاشن کی ہے اسی ویڈیو کے اندر جس کے اندر ہم نے ریشوز کے سوال کو اٹیمٹ کیا ہے ریشوز یا انٹرپیٹیشن اور فنینشل سٹیٹمنٹ کا ایریا یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر بچے اکثر سٹرگل کرتے ہیں ای ہوپ کہ میرے لیکچر سے آپ کو تھوڑا سی اپروچ کے اندر بہتری ملی ہوگی آپ کو باتیں بہتر سمجھ میں آئی ہوگی اوورال ریشوز کے لئے میں یہی آپ کو سجیس کروں گا کہ دیکھیں انٹرپیٹیشن اور فنینشل سٹیٹمنٹ ایک ٹالنٹ ہے اور وہ ٹالنٹ وہ ٹالنٹ ہے جو کہ آتا ہے پریکٹس کے تھروں جو کہ آتا ہے اپنی سوچ کھولنے کے تھروں اگر آپ کو کوئی بھی یہ ریکمینڈ کر رہا ہے کہ انٹرپیٹیشن اور فنینشل سٹیٹمنٹ کا جو سوال آئے گا اس کے لئے آپ تیاری یوں کریں کہ آپ چار پانچ چھے آٹھ دس باتیں یاد کر کے چلے جائیں believe you me this is not the right strategy you need to work your brains out right so please make sure کہ آپ اپنے دماغ کو کھولیں آپ اپنے دماغ سے پوائنٹس بنانے کی کوشش کریں اچھے ساچھی پریکٹس کریں i hope کہ آپ کو اس سے ضرور فائدہ ہوگا تو چلے جی پھر ڈیسیمبر 2024 ماؤں ہم سٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا سٹارٹ کریں بھائی اچھا overall requirements کو زرہ دیکھ لیجے requirement کو اگر آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں تو 20 marks کی requirement ہے 20 marks کی requirement break ہو چکی ہے part A, part B, part C کے اندر examiner کہتا ہے bite company a prominent food manufacturing company specializes in pre-packed meals بھائی کہہ رہے ہیں ہم ہیں bite company میں ہمیشہ کہتا ہوں read the question slow جتنا آپ question کو slow read کروگے اتنا بہتر answer کروگے تو کہہ رہے ہیں bite company یعنی ہم ایک prominent prominent کا مطلب جانی پہچانی food manufacturing company ہے جو کہ deal کرتی ہے pre-packed meals کے اندر یعنی وہ لوگ مثال کی طور پر جو لوگ office جا رہے ہیں یا وہ لوگ جو کہ vacations کے اوپر ہیں یا وہ لوگ مثال کی طور پر جو travel کر رہے ہیں یا hiking کے اوپر جا رہے ہیں کوئی بھی ایسی activity کے اندر involve ہو رہے ہیں جہاں پر meal کو cook کرنا یا مشکل ہے یا feasible نہیں ہے تو وہ لوگ ان اس market segment کو یہ cater کرتے ہیں تو کہہ رہے ہیں bite company prominent food manufacturing company specializing in pre-packed meals اور آپ کو معلوم ہے نا ویسے بائدہ وی یہ pre-packed meals والا جو بزنس ہے یہ بڑا خاص طور پر بہار کے موالک میں ایون یہاں بھی اگر یہاں آپ دیسی ملکوں کے اندر دیکھیں گے تو یہاں بھی اس کا رہجان بڑھتا ہوا ہے لیکن بہار کے موالک میں pre-packed meals والا سسٹم بڑا چلتا ہوا سسٹم ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اتنا time نہیں ہوتا تیز life ہے جلی جلی کھانا چاہتے ہیں مزے مزے کا کھانا چاہتے ہیں تو آپ کی objective کیا ہوتا ہے بھئی pre-packed meal لیا اٹھایا اور کھا لیا تو vast majority of young customers go for all pre-packed materials clear اب یہ کہہ رہے ہیں purchased an 80% shareholding in munch company کیا مطلب وہا بھائی ہم ہیں bite company ہمارا business ہے pre-packed food materials کا ہم نے purchase کی ہے 80% shareholding ہم نے purchase کی ہے 80% shareholding ایک اور company کے اندر جس کا نام بھی کھانے پینے والا ہی ہے اس کا نام ہے munch company اور یہ جو حرکت کی ہے ہم نے یہ حرکت کی ہے ہم نے first january 20x8 کو اچھا اگر میں آپ کی جگہ exam کے اندر ہوتا تو جیسی میں یہ acquisition date دیکھتا first january 20x8 کی تو میں فوراں سے جا کے یہ دیکھتا کہ میرا accounting year end کیا ہے اگر میں تھوڑی سی نظریں اپنے آگے دوڑا ہوں تو کہیں نہ کہیں مجھے لکھاوا نظر آ رہا ہے for example for the year ended 31st December 20x8 یعنی میرا accounting year end 31st December 20x8 کو ہوتا ہے میں نے کسی اور company کو acquire کیا ہے first january 20x8 کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک full year acquisition ہے mid year acquisition نہیں ہے یعنی سال کے پہلے دن سے میں نے سامنے والی company کے اوپر control حاصل کر لیا ہوگا اور اگر سال کے پہلے دن سے میں نے سامنے والی company کے اوپر control حاصل کیا ہوگا تو full consolidation ہوئی ہوگی کوئی pro rating consolidation even P&L کے اندر بھی نہیں ہوئی ہوگی examiner کہتا ہے منچ company its sole subsidiary منچ company جو کہ ہماری sole subsidiary صرف ایک کی subsidiary ہے ہماری focuses exclusively on organic pre-packed meals ہوئے ہوئے اب دیکھو یہ business کو سمجھنی کی بات ہے ہم کس میں ڈیل کرتے ہیں pre-packed meals کے اندر اور جس company کو acquire کیا ہے وہ کس کے اندر ڈیل کرتی ہے exclusively organic pre-packed meals کے اندر ہمارے اور ان کے درمیان organic کا فرق ہے یعنی ہم شاید preservatives chemicals یہ سب استعمال کرتے ہیں اپنے pre-packed material کی shelf life بڑھانے کے لیے لیکن جس company کو ہم نے acquire کیا ہے وہ ہماری ہی technically substitution company تھی ہماری ہی ایک substitutive product تھی جو کہ organic pre-packed meals کے اندر exclusively deal کرتی ہے ہم نے اس کو بھی اپنے portfolio کے اندر شامل کر دیا تاکہ synergies آنا شروع ہو جائیں یعنی اب اگر ہمارے پاس کوئی customer آتا ہے جو کہ 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 مجھے convenient food چاہیے تو convenient food اس کو ہمارے پاس traditional food بھی مل جائے گا جس کے اندر preservatives شامل ہوں گے لیکن اگر کوئی health conscious جو کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آج کل تو اگر کوئی health conscious انسان آیا جو کہ 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 نہیں مجھے prepack ایسا چاہیے کہ بس آج شام تک چل جائے یا prepack ایسا چاہیے جو کہ کل صبح تک چل جائے بس ایسا ہو کہ بس وہ organic ہو تو میں نے ایک ایسی company کو acquire کر لیا ہے اس کا portfolio بھی اپنے پاس لے کے آگیا ہوں جس کا کام ہی organic prepack میل کا ہے clear examiner کہتے this acquisition was strategic نظر بھی آرہ جو story میں نے آپ کو سنائی اس کے ساب سے نظر آتا ہے کہ یہ strategic acquisition reflecting the growing consumers demand for food from organic sources clear ہوتی یہ بات examiner کہتے extracts from the bite groups consolidated financial statements for the year ended x8 and bite companies individual bite companies individual financial statements for the year ended 31st December x7 are provided below اب آپ کو extract of financial statements provide کیا جا رہا ہے آنے والے سوال کے اندر لیکن اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے x7 x7 کے اندر bite company ایک single entity ہے اور x8 کے اندر bite company کے consolidated group financial statements provide کیے ہیں last time تک ہم ایک company تھے اس time کے اندر ہم ایک 1.8 company ہے یعنی 100% ہمارا اور 80% کسی اور technically ہم two companies ہیں تو کیونکہ سائی سے بات ہے اس کے سارے cash flows اس کے سارے PNL اس کی ساری balance sheet ہمارے ساتھ consolidate compare کی وجہ سے total sales بڑھ رہی ہے cost of sales approximately 52,000 کا gross profit تھا ایک certain gross profit margin بنتا ہوگا اس time دیکھیں تو gross profit margin absolute terms کے اندر کچھ تو بڑا ہے یعنی تقریبا 8000 something بڑا ہے لیکن in comparison to the increase in sales revenue کوئی خاص نہیں بڑا آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو یہ نہیں سمجھ یعنی دیکھا جائے تو byte company کا جو gross profit margin individual level پہ gross profit margin as a percentage میں کہ رہا ہوں byte company کے ساتھ من company کے ساتھ مل جانے کے بعد ہمارا gross profit margin as a percentage अब impressive نہیں نظر آتا last time 51,000 991 divided by 160,000 ہونا تھا تو یہ 60,000 divided by 220,000 کچھ بن رہا ہے یعنی لگ بھا کوئی 1 4th का gross profit margin آ رہا ہے definitely gross profit margin as a percentage گیر رہا ہے میں ایسی hypothetical discussion کر رہا ہوں آپ سے کیونکہ سوال کو پڑھتے وے اس کے اوپر اپنے دماغ کو چلانا ضروری ہے اگر آپ کا ابھی تک اتنا سوال پڑھ بھی دماغ نہیں چل پا رہا کچھ چیزیں سمجھ میں آتی مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے جس company کو ہم نے acquire کیا وہ company بزاتے خود اس کی product profitability ہو ہی نہیں مثال کے طور پہ سکتا ہے cost of goods manufactured بہت زیادہ کیوں زیادہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ منج company ہے جو exclusively organic meals کے اندر deal کرتی ہے جنرلی organic meals مہنگی ہوتی ہے organic meals کی shelf life کم ہوتی ہے بار بار procure کرنا ہوتا ہے demand اُبھرتی ہوئی demand ہے لیکن ابھی اُتنی اُبھری نہیں ہے تو logically سوچو کہ organic meals کی جو cost of goods manufactured ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بیکاوز ان کے پاس economies of scale نہیں ہوتی تو یا تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ منج company جس company کو ہم نے acquire کیا definitely اس کا gross profit margin bite company کے اپنے gross profit margin سے کم ہے تب ہی جو consolidated gross profit margin ہے کہ دیکھا جائے تو there was a reflecting growing consumer demand for food from organic sources یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غالباً ایسا ہو سکتا ہے bite company کے اپنے gross profit margins گرتے چلے جا رہے ہوں ابھی تو ہم نے یہ hypothetical condition میں نے سوچ ہوسکتا ہے منج company کا gross profit margin اچھا نہ لیکن on the other hand یہ بھی ہو سکتا ہے بائٹ company کے اپنے gross profit margins گر رہے ہو بیکا there is a growing consumer demand for organic products تو آپ کو اپنی traditional prepacked meals کو بیچ نی کے لیے heavy discounts دینے پڑتے ہوں گے customers کو and hence آپ کے margin levels ہیں وہ گر جاتے ہوں گے ultimately results کے اندر جو کے نظر آ رہا operating expenses last time کے بات کریں ماشاءاللہ جب ایک company تھی تو 20,000 کے operating expenses تھے اس time combined company کے اندر synergies آ جانی چاہیئے تھی لیکن combined company کی جو operating expenses 35,000 کے ہیں کوئی خاص synergy آتی میں نظر نہیں آتی overall operating profit last time کا زیادہ تھا as compared to this time کے اس time ہم نے sales revenue زیادہ کیا ہے as compared to last period almost ہم نے 40% roughly 40-50 percent extra کیا ہے لیکن approximately 50% شاید extra کیا ہوگا لیکن پھر بھی operating profit last year سے کم ہے اس کا مضر definitely operating expense is the problem and definitely جو آپ کی cost of sales ہیں یا جو آپ gross profit margin level ہے وہ کم ہے تب operating profit ultimately absolute terms میں بھی کم آیا as a percentage تو گira ہو گئی ہوگا لیکن absolute terms کے اندر 31,000 کی بجائے 25,000 25,000 کا problem ہے آگے پڑھتے SOFP کو جا کے دیکھیں تو equity levels last time کے برابر ہی ہے revaluation reserve اس بار نیا آیا ہے سائی retained earnings last time کی بات 35,000 سے increase ہو 52,000 کے اوپر ہو چکی ہیں borrowings last time 3000 کی تھیں 8,000 ہو چکی ہیں تھوڑی سی borrowing levels بھی آپ کے بڑے ہیں آگے آجاتے examiner کہتے تو following information is relevant کہتے ہیں on 1st january 20 x 8 1st january 20 x 8 the carrying amounts of all all munch company's assets and liabilities were equal to their fair values کہ رہے ہیں جس دن ہم نے munch company acquire کیا تو un hence کوئی fair value adjustment نہیں ہوئی ہوگی نہ کوئی excess or reduced amortization ہوئی ہوگی specifically as a result of acquisition کچھ نہیں ہوا examiner کہتا ہے the company had disclosed a contingent liability related to ongoing litigation concerning a food poisoning case in its financial statements for the year ended 31st December 2017 کہ رہے ہم نے جو munch company کو acquire کیا company financial statements کے disclosures کے اندر آپ contingent liability نظر آئی contingent liability سمجھتے na IS37 والی contingent liability ایک ایسی liability ہوتی ہے جس کے اکر ہونے کے outflow ہونے کے chances جس possible probable بھی نہ ہو یعنی یہ liability ہے لیکن تھوڑی سی دور کی liability ہے اور IS 37 یہ کہتا ہے کہ individual books کے point of view سے اس contingent liability کو اپنی books میں disclose کر دیا جائے hence انہوں نے IS 37 کو follow کرتے وے منج company نے اس food poisoning کی case کو آپ کو کسی customer نے sue کیا ہوگا اس case کو انہوں نے document کیا اور جب وہ document کیا تو یہ کس کی نظر میں آ چکا ہے bite company کے نظر میں آ چکا ہے جب انہوں نے منج company کو acquire کیا کہتے ہیں this had an estimated fair value of 250,000 on 1st january 20x8 اس contingent liability کی fair value بنتی ہے at the date of acquisition وہ بنتی ہے ڈھائی لاک ڈالر سوال یہ ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ میں آپ سے کیوں ایسی بات کر رہا ہوں کہ اس contingent liability کی fair value بنتی ہے ڈھائی لاک ڈالر حالا کہ آپ کو معلوم ہے کہ is 37 تو contingent liability اس کو disclose کرنے کو کہتا ہے تو disclose کرنے سے زیادہ کیا بات relevant ہے میں کیوں اتنا ذکر کر رہا ہوں اس fair value کے بارے میں دیکھیں آپ نے جب IFRS 3 پڑھانا تو IFRS 3 ہے IFRS 3 کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ اس 37 نے منہ کیا کہ جتنی بھی contingent liabilities ہوتی ہیں ان کو کبھی بھی individual books کے اندر نہیں recognize کیا جائے گا ان کے ہونے یا نہ ہونے کے chances اب صرف possible ہیں یعنی 50 فیصد بھی chances نہیں کہ یہ event occur ہو جائے گا hence اس کو disclose کر دینا کافی ہے لیکن IFRS 3 یہ کہتا ہے exception to the general principle IFRS 3 یہ کہتا ہے کہ جب بھی ایک company کسی اور company کو جا acquire کرے تو جس دن سامنے company acquire کیا جا رہا ہے اگر اس کی books میں کوئی contingent liability بھی ہے اگر اس کی books میں اس دن کوئی contingent liability بھی ہے تو وہ contingent liability fair value کے اوپر ایس company کے net assets میں recognize ہو جائے گی میں پھر repeat کر ہوں normal حالات کے اندر IS37 کبھی بھی contingent liability کی accounting entry بنانی کی اجازت نہیں دیتا لیکن پھر بھی as an exception to the general principle یاد رکھئے گا کہ IS37 نے لازم قرار دیا ہے کہ اگر ایک company کو acquire کریں تو جس دن آپ سامنے والی company کو acquire کریں ان کی acquisition والی دن اگر کوئی contingent liability ان کے پاس نظر لیو کے اوپر اس contingent liability کو recognize کر لیا تو پھر normal principle کی ترہا یاد رکھنا ہر liability estimate کو ہر provision کو ہر سال reassess کرنا ضروری ہے اس ہی کی context کے اندر examiner نے بولا on 1st october 2018 year end سے تھوڑا سا پہلے the case was settled at an amount of $310,000 لیا تھا اپنے shareholder کو بتا دیا تھا نہ بتا ہوتا contingent liability رہن دیا ہوتا تو ایک surprise ہوتا 1st october 2008 1st october 2008 کو 3 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 subsidiary $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 अब इसमे shareholder का तो नुकसान हो जाता अगर हम उसको acquisition date पे बताते ही न कि जिस company को हमने acquire किया है उस company की वज़ा से अमारे उपर भी एक group के उपर भी contingent liability हो जाती है तो ये बात बताना जरूरी था शायद तभी IFRS ये कहता है कि acquisition date के उपर contingent liability भी नॉर्मल liability की तरह treat हो गी fair value के उपर recognize हो जाए गी मेरा आप से सवाल है ऐसी सवाल है जरा सोच के बताईए contingent liability मैं बोला acquisition date के उपर contingent liability will be recognized मैं बोला at acquisition date of बाई simple है liability credit हो जाए 250 thousand से या 250 से और corresponding impact किदर जाएगा क्या मैंने आपको यह नहीं बताया था कि acquisition date के उपर जो भी हो रहा होता acquisition date के उपर जो भी हो रहा होता है और उसका corresponding impact किदर जाता है उसका corresponding impact किदर जाता है goodwill whatever happens on the acquisition date उसका corresponding impact कहा जाता है goodwill के उपर बात समझ में आरही है clear है यह हो गया 1st January 20 X 8 ठीक है अच्छा जी रही बात रही बात 1st October X 8 की वैसे तो बल्लाव आलम सवाल में relevant है यह नहीं है लेकिन अगर ऐसी बात करें कि 1st October X 8 को क्या हुआ होगा 1st October X 8 को सोचा जाए तो हमने यही धाई लाग डॉलर वाली लाइबिलिटी तीन लाग दस हजार में सेटल की है तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगा धाई लाग से और इसी तरहां इसी तरहां कैश क्रेडिट हो लोग अब समझने की बात है कि आपके पी अंदर इस साल एक एडिशनल तीन लाग दस हजार का एक वन उफ इंपक्त आया होगा यह जो प्रोविजन था यह भाई लाग डॉलर का आया होगा आपकी बुक्स के अंदर और इस साथ हजार का एडिशनल एक्स्पेंस कही ना कही उपर वाले पी एनल के अंदर खड़ा करा होगा कही ना कही एफेक्ट किया वह होगा अब वो इस नोट के अंदर यह बोलता है इस साल के अंदर जो मंच कंपनी मंच कंपनी जिस कंपनी को हमने एक्वाइर किया था उसका अपना रेविन्यू 50 मिलियन डॉलर का है इसका मतलब ऊपर डॉलर में से 50 हजार मंच कंपनी का हटा दू तो मेरे पास खालिस सितन बाइट कंपनी का रेविन्यू बचेगा और वो रेविन्यू कुछ बन रहा होगा 170 हजार का लास टाइम की सेल्स थी लाग बीस हजार ठीक है इस दो लाग बीस हजार में से 50 हजार डॉलर इनों बोला किसका है मंच का इसका मतलब 170 हजार डॉलर क्या है इस और बाइट कंपनी लास्ट येर का रेविन्यू था 1,60,000 इस टाइम का रेविन्यू है 1,70,000 का यानि रेविन्यू में इंक्रीज तो आया है सवाल ये है कि कितना परसेंट रेविन्यू इंक्रीज आया है तो अगर मैं ऐसी कैलकुलेट करूँ तो ये अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो 170 और 160 वाला डिफरेंस लिया ये कोई 6% का इंक्रीज है 6% इंक्रीज इंद रेविन्यू आफ बाइट अस कंपेर तो अपने अपने प्रोड़क्ट पोटफोलियो को बढ़ाने वाले है मंच कंपनी मंच कंपनी के बारे में अभी तक हमें क्या क्या पता लग रहा है मंच कंपनी हमारी एक स्ट्रेटीजिक एक्विजिशन थी और्गानिक फूल से तो इनका रेविनियू इस साल का 50,000 डालर का है हमारा ज्यादा इनके पास बगार प्रिसरविटिव के जो फूट था वो कभी ना कभी खराब हुआ था शायत उसकी वजबाber और थी बलकि اس کوٹ کے اس کو سیٹل کرنے کے لیے تین لاکھ دس ہزار ڈالر کی پیمنٹ کرنی پڑی اب جہاں پہ چیلنجز آ رہے ہیں آپ کے ٹریڈیشنل موڈل کے اندر وہیں اس چیلنجز سے نکلنے کا ایک طریقہ شاید ان کا یہ ہے کہ یہ ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی رینج کو سیف پروڈکٹس کے اندر کولڈ پریس جوسز یا فوڈ سمپلیمنٹس یا بی بی پیوریز یا ویگن میلز تو یہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیٹگری میں کس کی رہیں گے اورگینک کی اورگینک کی کیٹگری میں رہتے ہوئے اپنے پروڈکٹ پورٹفولیو کا آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان کے پاس ڈائیوریسی فیکیشن ہو اپنے نام کو بہتر یوٹلائز کر سکیں اور پچاس ہزار ڈالر کی ریونی کے بجائے پانچ لاکھ ڈالر کا ریونیو کما سکیں کہتے ہیں this decision comes as the organic food industry has become highly competitive مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اس وجہ سے تھوڑا سا اپنی پورٹفولیو کو expand کرنا چاہ رہے ہیں because جو ہمارا existing product ہے جو organic food والا product ہے وہاں پہ competition بہت fairs ہونے لگا ہے کیوں fairs ہونے لگا ہوگا کیونکہ growing demand تھی لوگوں کی طرف سے وہاں پہ competition fairs ہوگا آپ کے علاوہ اور لوگ بھی یہی کام کر رہے ہوں گے and the new products are expected to generate higher margins to support منج company ایک بات تو یہاں سے بھئی یہ بات clear ہو گئی کہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نئی products کو launch کریں گے تاکہ ان سے higher profit margin ملے یہ بات تو clear ہو گئی کہ منج company کا جو ابھی organic segment ہے اس کا profit margin اتنا اچھا نہیں ہے اس کا مطلب تب ہی یہ نئی نئی products کو launch کرنا چاہ رہے ہیں جہاں پہ زیادہ بہتر margin کمانے کی خواہش رکھیں گے examiner کہتا ہے in 20x8 یعنی اس financial year کے اندر منج company incurred substantial research cost منج company یعنی آپ کی سبسیڈری نے بہت زیادہ research cost incur کی ہے وہ یاد ہے نا آپ کو نظر آ رہا تھا اوپر کہ آپ کے operating expenses بہت زیادہ تھے آپ کے cost of sale زیادہ تھیں تو خرچے کیے ہوں گے تب ہی تو خرچے زیادہ نظر آ رہے ہیں نا تو کہہ رہے ہیں بھئی اس سال انہوں نے significantly خرچ کیا ہے ریسرچ cost کے اوپر اور what they are researching they are researching for a strategy expanding its product line and invest significantly in marketing to existing to market existing offerings so دو چیزوں کے اوپر انہوں نے اس دفعہ بھرپور پیسہ لگایا ہے بھرپور expenses کیے ہیں ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ریسرچ بہت کیا ہے اس سال جو کہ ریسرچ عبیسی بات ہے پینل کے اندر ہٹ ہوئی ہوگی اور دوسرا یہ کہ انہوں نے مارکٹنگ کے اوپر بہت خرچہ کیا ہے اور غالبنچ اسی وجہ سے زیادہ سریونی ہونے کے بات بھی cost اتنی زیادہ ہو چکے مارکٹنگ اور ریسرچ کر کے کہ overall آپ کا profit جو ہے وہ پچھلے سال سے بھی کم ہے despite a higher sale number ٹھیک ہے لیکن growing demand ہے منچ کم پر کہتے ہیں to finance these expenses and future costs associated with the expansion the company has secured اوڑا loan اسی سال loan لیا ہے اس ساری activities کو finance کرنے کے لئے آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ آپ کی borrowings last year 3000 سے اٹھ 8000 پہ آ چکی ہیں done examiner کہتا ہے on 1st january 2008 again سال کے پہلے دن منچ company revealed its sole factory منچ company نے اپنی نئی factory کو revealed کر دیا all other categories of property plant follows the same accounting policies as bite company for property plant and equipment یہ کہہ رہے ہیں bite company follow کرتی ہے cost model اور منچ company وہی accounting policies follow کرتی ہے جو کہ bite company کرتی ہے کہتے ہے throughout the financial year 2008 منچ company's properties accurately reflected the fair values and thus did not necessitate a revaluation کہہ رہے ہیں منچ company کی جتنی properties ہیں ان کو accurately measure کیا گیا تھا اور ان میں سے ایک کے الاؤوہ کسی بھی ایک کے اوپر substantial revaluation کی ضرورت نہیں ہے examiner کہتے ہیں for a number of years bite company has consistently been achieving a 10% annual growth in revenue یہ بات بھی important ہو گئے annual growth in revenue کتنی اچھا آپ دیکھیں کہہ رہے ہیں bite company کی consistent annual growth رہی ہے 10% کی اور ابھی آپ نے اور میں calculate کیا تو bite company کی اس سال کی growth نظر آرہی تھی اس رہے 6% نظر آرہی تھی کیونکہ آپ 170,000 ڈالر سے اٹھ کے 180,000 ڈالر پہ جانے والے تھے تو 10,000 ڈالر کا increase آیا ہے اور کوئی خاص increase نہیں آیا اتنا marketing اتنا research پہ spend کرنے کے بعد اور revaluation پھر بھی allow نہیں کی جاری ٹھیک ہے تو یہاں ہو گیا ہمارا پورا سیناریو ہم نے پڑھ لیا ہے چلی جائے اب ریکوارمنٹ کی طرف چلتے ریکوارمنٹ دیکھیں تو ریکوارمنٹ پٹے کے اندر examiner 3 marks کے لئے کہتا ہے explain how the contingent liability of munch company یاد munch company کو جب ہم acquire کرنے گئے تھے تو ان کے disclosures کے اندر contingent liability food poisoning آرہی تھی میں نے آپ کو آئی 37 کہانی سنائے آئے فارس 3 کی exception بتائی یہ ساری بات کہہ how the contingent liability of munch company should be accounted for by the bite group on 1st january 20 exit on 1st january 20 exit acquisition date کے اوپر اس کو کیسے treat کیا جائے گا بتائی 3 marks کے اچھ اچھ date کے اوپر اس کو کیسے deal کیا جائے گا یہ examiner نے سوال پوچھا ہی اس لیے ہے تاکہ آپ اس کو یہ سمجھا سکیں کہ بھئی 37 کیا کہتا ہے اور ifr is 3 کہتا ہے دونوں باتیں بتانی پڑھیں گی 3 marks کے لئے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ requirement کو اپنے پاس copy کر لے نا اپنے word pad پہ تو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو بار requirement کو دیکھنا نہیں پڑتا کہ سوال جواب لکھنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں میں ہمیشہ لوگ کو سمجھاتا ہوں جب بھی کبھی کوئی standard related سوال لائنوں کے اندر لکھیں تین paragraph کے اندر لکھیں میں کہہ رہا ہوں آپ کے total answer کے three perspectives ہونے چاہیے جب بھی کوئی آئی اس پر سوال آجائے یعنی کوئی ایسا پارٹ آجائے پہلا شروعات کا perspective آپ آنسر کا ہونا چاہیے جہاں پہ آپ focus کریں introduction کے اوپر introduction سے مراد یہ ہے کہ آپ اس case کے اندر لگنے والے accounting standard کا حوالہ دیں گے یعنی اس case میں لگنے والے accounting standard کا reference دیں گے سمجھائیں کہ according to what accounting standard what is the requirement ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کا second آنسر کا حصہ یہ ہونا چاہیے میں حصہ start ہو رہا لیکن میں سمجھانے کی گوش کر رہا ہوں کہ آپ کے answer کے اندر 3 components ہونے چاہیے پہلا component کیا ہے جہاں پہ آپ نے standard سمجھایا introduction second ہے explanation یہ بات یاد رکھئے گا کہ کسی بھی reporting کے paper کے اندر صرف standard کو لگ دینے سے marks نہیں ملنے والے تو آپ کو explain کر نا ہے اس standard کی implication with reference to your context یعنی آپ کے case کے اندر کیسے لگتا ہے یہ accounting standard application چاہیے examiner کو تو introduction explanation یا application اور تیسرا part آپ کے answer کا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے conclusion conclusion کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ finally یہ بتاتے P&L balance sheet کے اندر کیا جائے گا آج last جو میں پارٹ آپ کو بتایا ہے conclusion P&L balance sheet میں کیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کے سامنے کوئی ایسا سوال آئے جس سوال کے اندر آپ واضح طور کے اوپر یہ conclude نہیں کر سکتے کہ P&L balance sheet میں کیا جائے گا مثال کے طور پہ آپ کو اتنے numbers ہی نہیں دیئے وے کہ conclude کر سکیں کہ P&L میں یہ value جانی چاہیے اور SOFP کے اندر value جانی چاہیے تو پھر آخری conclusion step کو skip کیا جا سکتا ہے پھر بھی پوری کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جو پہلے دو حصے میں نے آپ کو answer structure کرنے کے بتائے introduction اور application یہ ہمیشہ follow کریں تو میں کچھ ایسا ہی کرتا ہوں آپ کے ساتھ مل کے انشاءاللہ introduction کے دو شروع کے دو سنہرے الفاظ یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر وقت یوز کرنے چاہیے آپ کو جب بھی آپ اپنا answer start کریں ایسے type والا یعنی accounting standard کی اوپر theoretical part آجائے تو دو سنہرے الفاظ آپ کے پاس ہوتے ہیں according to سب سے پہلے start کرو according to سے کیا بھئی according to the relevant standard مثال کی طور بھی یہاں پہ ias 37 لگتا ہے تو آپ بولیں گے according to ias 37 a company an entity rather یا ایسے کہہ لو a contingent liability is an unconfirmed estimated liability for which there are only possible chances of an economic outflow of an economic outflow possible here means that there are less likely chances that an outflow against such an event would occur hence ias 37 requires only a disclosure in the financial statements ٹھیک ہے اب یہ میں نے کیا is 37 کی پوری کہانی explain کرتی ias 37 کہتا کہ contingent liability unconfirmed liability دور کی liability ہوتی ہے تو اس کے against sirvah میں disclosure دینا ہوتا ہے with financial effect without financial effect اور اس زیادہ اس کوئی requirement نہیں ہوتی لیکن on the contrary ifrs3 کیا کہتا on the contrary ifrs3 جس کا naam business combinations ہے requires an acquiring entity to recognize even contingent liabilities of the subsidiary company at fair value at the date of acquisition hence this can be this can be treated as an exception to the general principle of is 37 اب آپ نے یہ ifrs3 کا بیانیاں دے دیا اب introduction تو میں نے کر دیا introduction میں میں ifrs3 کا حوالہ بھی دے دیا اب مجھے اس knowledge کو اپنے context کے ساتھ link کرنا ہے تو کیسے link کروں گا اب یہ دوسرا حصہ سٹارٹ ہو رہا ہے آپ کے answer کا میں رکھوں گا in this case in this case کا مطلب میں reference to the context kata in this case the contingent liability arising due to the court case against food poisoning has a fair value of $250,000 at the date of acquisition this liability would be treated as a confirmed liability as a confirmed kello ya probable kello for from consolidation perspective hence a liability should be recognized liability to recognize ho liability recognize ho ghi liability credit ho ghi at the date of acquisition value $250,000 $250,000 svaal میro آپ سے یہ ہے کہ debit kya ho at the date of acquisition joh bhi corresponding adjustment are he goodwill ke an dher a h li li should be recognized against a debit to goodwill you here accounting entry bhi bata sakt a accounting entry kya bata a goodwill debit or 250,000 or liability you know legal liability credit or 250,000 bata bata smj me a t a t a t t mark requirement ho gahy Allah 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 khatam ho gahy a gay b b part again three marks ki requirement we need to move fast now kia b ch exc calculate the following ratios for the year ended 31st December x 8 and x 7 for the byte group and byte company respectively by ग्रोप और बाइट कंपनी के आपको financials given है इनको इस्तेमाल करते वे आपनी तीन टाइप के ratios calculate करने हैं जी पी मार्जन ओपी मार्जन और return on capital employed कर लेते हैं जरा calculate ही तो करने कौन सा rocket science का काम है अभी कर लेते हैं मैंने यहां पर लिख दिया भाई part B बलके लिखूंगे मैं तो requirement कापी करूंगा आ जाएं भी दुरा part B ठीक है अच्छा यहां पर मुझे कुछ ratios calculate करने हैं तो मैं एक काम यह करता हूं कि मैं यहां पर एक टेबल बना लेता हूं टेबल बना लेना हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है मुझे चाहिए होंगे तीन columns और कम से कम चार rows किस तरह एक के अंदर हम लिख लेते हैं यहां पर रेशो एक के अंदर यहां पर लिख लेते हैं जी 31st December X7 जो के सिर्फ बाइट कंपनी का डेटा होगा ठीक हो गया यह दोनों हमने आप मिडल अलाइन किये बोल्ड कर दिया आप देखिए यहां भी मैंने यह पकड़ा और बोल्ड कर दिया ठीक है अच्छा जी अब अगर देखा जाए तो हमारे पास आपका ला भला करे क कुछ तीन रेशुस हैं कौन-कौन से विज्चरण बताईएगा जी पी मार्जन ओ पी मार्जन और रोस तो G पी मार्जन ओपी मार्जन और रिटार्ना उड्यसिकोश्त सब्सेवैले हम बात कर लेते हैं 20 Society posth key तो अगर मैं 216 की रेशूज्ब्vention की बात करना स्थार्ट कर� ہے تو gross profit ہے 60,000 کا x8 کا یہ رہا ٹھیک ہے اور revenue دیکھا جائے تو یہ ہے دو لاکھ بیس ہزار کا تو 60,000 divided by 220,000 multiplied by 100 یہ ہونا چاہیے میرا gp margin ذرا calculate کر لیتا ہوں آپ لوگ تو help کرنی رہے میری میں خود ہی کر لیتا ہوں تو 60 divided by 220 20 multiply by 100 یہ آپ کا آگیا کوئی 27% اس سال کا cross profit margin ہے 27% next کر لیتے ہیں op margin تو 25,000 divided by 220 یہ بھی کر لیتے ہیں بھائی جانا 25,000 divided by 220 کتنا بنا یہ ہو گیا جی کوئی 11% ٹھیک ہے بلکل چھائیے کوئی decimal places کی تو examiner نے بات نہیں کی بھی تو میں round off کرتا چلا جا رہا ہوں پھر بات کر لیتے ہیں مجھے return on capital employed کی return on capital employed کا formula ہوتا ہے pbit divide by capital employed capital employed ہوتا ہے equity plus debt سب سے بہلے pbit اٹھاتے ہیں اپنا operating profit جو کہ 25,000 ہے equity plus debt سے divide کرنا ہے total equity ہے 117929 کی اور اس میں plus کر لیتے ہیں debt جو کہ 8,000 ہے ٹھیک ہے multiply by 100 ہوگا جرہا دیکھتے ہیں value کیا نکل کر آرہی ہے تو ابھی پتہ لگ جائے گا یہ آرہی ہے جی کوئی 19.8% ٹھیک ہے میں پھر ایک بار چیک کر رہا ہوں کبھی کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ silly mistake ہو جاتی ہے اور بچے آپ کی پیچھے پڑ جاتے ہیں ہوئے ہوئے صور آپ نے غلط کیا غلط کیا یہ اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہو ہو گیا بھئی 31 December 2017 کی بات کرتے ہیں پچھلے سال کی بات کر لیتے ہیں جی پی مارجن جی پی مارجن یہاں پہ calculate ہوگا جی 51991 divided by 160,000 multiplied by 100 نمبر کیا آرہا ہے بھئی 51991 divided by 160,000 یہ آگیا جی 32.5% approximately ٹھیک ہے decimal place میں لے ہی آیا نہیں بھی لائیں گے 33 ہو جائے گا اور کیا ہوگا operating profit margin دیکھیں تو 31746 operating profit پچھلے سال کا آپ کے پاس 31746 تھا divide کریں گے ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے multiply by 100 کر دیں گے یہ کتنا بن رہا ہے بھئی 31746 divided by 160,000 یہ بن گیا آپ کا کوئی 19.8% یا 20% اور باقی آ جاتے ہیں ہم return on capital employed کے اوپر operating profit 31746 divided by capital employed which is 95679 plus 3000 multiplied by 100 is equal to 31746 divided by 98679 so this is around 32% return on capital employed as well clear اب یہ کام ہم نے کیا اور 3 marks ہم کو مل گئے simple صرف آسانی کے لئے ہم کر یہ لیتے ہیں کہ اس کو جو نا round off کر لیتے ہیں مرنہ decimal place اتنے ہو جائیں گے کہ میں گھونتا ہی رہ جاؤں گا اس کو 20 کر لیا اب تھوڑا سا آسان ہو رہا ہے clear اب ہم نے پڑھنا ہے part c کی طرف which is the asal part part c کی طرف آ جاتے ہیں part c کی طرف چلیں تو part c کے اندر examiner کہہ رہا ہے comment on the performance for the bite group for the year ended 31st December 2018 compare to performance of bite company for the year ended 31st December 2018 seven 14 marks کی requirement ہے اور examiner بولا ہے bite group اور bite company کی ترمیان comparison کریں clear ذرا دیکھ لیتے ہیں comparison کرنا start کرتے ہیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ examiner نے تم کو تین ratios تم سے calculate کروائے تھے تو انہی تین ratios کی category کے اندر اگر بات کر لو performance کی تو بھی enough ہو جائے گا تو میں تو یوں ہی کر رہا ہوں کہ بھائی یہاں پہ میں پہلی heading ڈال رہا ہوں gross profit margin کی اور اسی کی اوپر سے بات start کر لوں گا ٹھیک ہے شروع کرتے ہیں بھائی gross یا چھوٹا کر رہا ہوں gp margin is the primary indicator of profitability of product profitability at the face of it last year دیکھیں تو bite company کا اپنا gross profit margin تھا 33% اس بار جو group کا gross profit margin آیا ہے وہ 27% آیا ہے یعنی there is a drop of approximately 5% تو پہلے تو یہ لکھ لیتے ہیں at the face of it the gp margin has reduced in 20x8 by approximately you know 5% this would this would uh be due to yeah ایسے کہ لیتے ہیں this can be due to to the change in production product mix this year after the acquisition of munch company دیکھیں munch company کو ہم نے acquire کیا نا munch company کا gross profit margin ہم سے برا ہوگا تب ہی ہمارے group کا overall gross profit margin گر گیا ہے munch company کو شامل کر لینے کے بعد definitely there is a problem right ہم یہی بات یہاں پہ explain کرتے ہیں ان کو this can be due to the change in products mix this year after acquisition of munch company munch company has exclusively been operating in a niche market this is a growing market however however due to less economies of scale the cost of goods manufactured for munch company may be higher as compared to bite company furthermore furthermore it is mentioned mentioned that 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 examiner has written new product ranges introduced to introduce munch company which is highly competitive to launch furthermore it is mentioned that due to growing demand of organic food the industry competition has become fierce the market therefore therefore munch companies gross profit yeah gross margins would have fallen due to due to price competition and or discounts you have discount you have discount however 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 next paragraph it is apparent that munch company will be introducing newer product range in years to come and hence in years to come also with higher gross profit margins hence the overall dilution of GPM percentage may just be a temporary effect done hote it may be a temporary effect okay this is all the money is the that is a gross profit margin is possible that economies of scale will not be better but if you know that the money company which is only 50 million so if you think that has 2 نہیں آئی ہے صرف 6% آئی ہے یہ جو مشکل ہو رہی ہے سیلز کرنے کے اندر اس نے بھی bite company کے اپنی prices کو تھوڑا سا drive down کیا ہوگا and hence profitability کے اوپر effect آیا ہوگا میں ایسے لکھتا ہوں اس بات کو moreover یعنی additional بات کر رہا ہوں na moreover revenue increase for bite company has only been six percent this year against a normal year on year expected growth of 10 percent this also indicates the pressure to generate sales in the pre-packed materials segment this price pressure could have also driven down the gross profit margin of the entity right ٹھیک ہوگی بات ہم نے یہ والی بات بھی لکھ دی میرے خیال سے gross profit margin کی بارے میں ایک ایک بات میرے دماغ میں اور آ رہی ہے وہ بھی میں ضرور لکھنا چاہوں گا however یا چلو چھوڑو gross profit margin کے اندر مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا لکھا جا سکتے ہیں ایک دو باتیں میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ وہ لکھ سکتے ہیں مثال کی طور پر ایک دو باتیں ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بات کر سکتے ہیں کہ ہائر مارجن ہوگا ہائر مارجن والی چیزیں آگے بہتر ہو جائیں گی ہم یہ بات کر سکتے ہیں پھر ایک اور بات میرے دماغ میں آ رہی ہے جو کہ gross profit margin کو definitely hit کی ہوگی بلکہ میں یہ لکھ بھی دیتا ہوں یہ کہ منج کمپنی revalued its sole factory factory building کو آپ نے revalue کیا factory building کو جو آپ نے revalue کیا ہوگا اس کی وجہ سے excess depreciation create ہوئی ہوگی اور جو excess depreciation create ہوئی ہوگی اس نے بھی آپ کے cost of sales کو hit کیا ہوگا میں یہ بات لکھ دیتا ہوں اچھا point ہے میرے دماغ میں ابھی آ گیا پڑھتے ہوئے تو اس کو بھی لکھ دیتا ہوں سمجھ رہے ہیں بات کو یہ نہیں سمجھ رہے ہیں دیکھیں on first january 2008 یعنی acquisition date کے اوپر منج کمپنی نے اپنی sole factory کو revalue کیا factory building ایک productive cost ہے اور اگر اس productive cost کو productive cost والے asset کو revalue کیا ہوگا acquisition date کے اوپر تو excess depreciation آ رہی ہوگی اس excess depreciation کی وجہ سے profitability کے اوپر effect آیا ہوگا اور you know more specifically gross profit margin کے اوپر فرق آیا ہوگا یہ ایک reason ہو سکتی ہے accounting reason ہے لکھتے ہیں اس کو furthermore کر لیتے ہیں اس کو furthermore at acquisition factory building has been revalued by munch company this upward revaluation would have created excess depreciation and hence an adverse impact on gpm ٹھیک ہوگئی بات یہ اب ہم نے gross profit margin کے اوپر i think enough لکھ لیا ہے جتنے دماغ میں میرے points آ رہے تھے میں نے سارے کے سارے اٹھا کے لکھ دیا لیکن آپ کی دماغ میں بھی کوئی point آ رہا ہو تو آپ additionally obvious ہی بات ہے آپ مجھ سے بہت بہتر آنسر لکھ سکتے ہیں آپ ضرور لکھ لیجے گا clear موٹا موٹی یہ سارے points ابھی میرے دماغ میں آتے ہیں clear آگے بڑھتے ہیں جی آگے بڑھتے ہیں تو next ہمارے پاس کیا ہے جی operating profit margin operating profit margin کی اگر میں بات کروں تو last year کا operating profit margin ماشاء اللہ سے 20% تھا اور اس time synergies آنے کے وجہ الٹا کام ہو گیا آپ کا operating profit margin 11% ہو گیا ہے تو یہی بات لکھتے ہیں operating profit margin OPM has fallen significantly from 20% last year 20% تھا نا 20% last year to 11% this year right operating profit margin گرا ہے لیکن سوال یہ کیوں گرا ہوگا کچھ reasons ہی نا ہم ذرا دیکھتے ہیں اگر آپ یاد کریں تو examiner نے کئی نہ کئی لکھا ہوا تھا in the 2018 financial year munch company incurred substantial research cost کیا تھے نئی product range لانے کے لیے substantial research کر رہے تھے اور یہ research cost ساری write off ہوئی ہوگی write off ہوئی ہوگی لیکن یہ positive research cost ہے دیکھو research cost تو نا پہلی بات research اچھی چیز کی ہو رہی ہے نئی products لانی کی research ہو رہی ہے تو یہ فیوچر میں آپ کو economic benefit لانکے دے گئے پلس یہ research cost ایک one-off cost ہے اس سال incur ہوگی لیکن اگلے سال incur نہیں ہوگی definitely آپ کی profitability کو سپورٹ کرے گی یہ والی بات لگ دیتے ہیں ۔ 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 maybe a hefty cost in total operating expenses however would significantly support in future in earning of future economic benefits furthermore munch company also invested you see i'm taking everything everything from the question itself right furthermore munch company also invested let me write it significantly on marketing its existing offerings this can be taken as an aggressive yet positive positive action as it will support the future sales enablement amid a growing market for organic foods थीक थीक है यह वाली बात लिखी जा सकती है और कोई ऐसी बात जो के हाँ एक याद है contingent liability के एक एक expense आया होगा यह वाली बात भी additionally a one of expense against settlement of contingent liability easily would have also affected the operating profit margin however it should be noted that this is a one-off event and therefore will not affect the long term profitability of the business ٹھیک ہوگی بات یہ یہ ساری بات میں نے یہاں پہ لگ دیں finally میرا مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس اب ایک پوائنٹ رہ گیا ہے return on capital employed last time 32% کا تھا اس time 20% کا ہے تو ذرا اس پہ بات بھی کر لیتے ہیں میں یہاں پہ heading ڈال رہا ہوں return on capital employed اب روز پہ کیسے لکھنا start کریں گے روز پہ دیکھئے تو روز پہ again ہم دیکھیں گے last time کا 32% کا روز اس time 20% کا روز بات تو اسی سے start کریں روز has significantly pollen from last year this would mainly be due to آپ جب دیکھو روز تمہارا جو fall ہوا ہے روز fall کرنے کے common sense کی reasons نظر آ رہے ہیں تم last time کا operating profit دیکھو 31746 کا تھا اس time کا operating profit 25,000 کا ہے last time کا capital employed دیکھو 98,679 کا تھا اس time کا capital employed زیادہ ہے کیوں capital employed زیادہ ہے because آپ نے ایک اور company کو acquire کر لیا ٹھیک ہے نا اور آپ کو borrowing بھی کرنی پڑی ہے وہ کام کرنے کے لیے تو آپ دیکھو last time کی borrowing بھی 3000 تھی اس time کی borrowing بھی 8000 تو these are the reasons جس نے روز کو effect کیا یہ گ چیے 정 Geduld ڈا aw cin ڈا 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 ڈ interject ڈا ڈا کیاتی بھی رہی اس کا اپنی دلیگ تعداد مکملی کیاتی بھی بھی اپنی دل تعداد مکملی محروری بھی ری دل رہی بھی اپنی دلیا توف ری ایڈالی دلیا اور دلیگ تدلیا چیزی پھر this these both will have a lasting impact ریویویشن کی ہے آپ نے ریویویشن موڈل کے اوپر آ گئے کسٹ موڈل سے اٹھ کے آپ کے باقی سارے آسٹس کسٹ موڈل کے اوپر تھے آپ اپنی فیکٹری پروپٹی کو ریویویشن موڈل کے اوپر لے آئے تو اس کی وجہ سے ایک پرمنٹ نیچر تک آپ کی کیپٹل ایم بڑھ گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایڈیشنل باروینگز کی نہیں تو ایک لمبے عرصے تک وہ باروینگز آپ کی بیلنس شیٹ میں رہیں گی اور ہنس آپ کو ایک تھوڑا سا لمبے عرصے کا capital employed کا effect آیا ہے however the fall in operating profit however the fall in operating profit as also discussed above is mainly due to one of effects such as research cost such as research cost marketing cost less lesser revenue increase in bite company etc it is certainly expected that operating profit will increase in periods to come and hence the return on capital employed can be restored to the normal levels right جب یہ ساری باتیں آپ نے کر لیں تو اس کے اندر conclusion ضرور کریے گا چھا آپ دیکھیں یہ بات آپ سمجھ لیجئے خوب سمجھ لیجئے اس بات کو کہ جب بھی میں کوئی answer آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں تو میں exam کے اندر نہیں بیٹھا تو میں بہت زیادہ detail کے اندر جانے کی کبھی کوشش کرتا بھی نہیں میں ایک template answer بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو confidence ملے کہ یہ جو باتیں میں بول رہا ہوں آپ ہی کچھ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جب آپ میرا یہ answer دیکھ رہے ہوں یا آپ یہ میری بات سن رہے ہوں تو ہو سکتا ہے آپ کے دماغ میں دس ہزار اور points آ جائیں جو دس ہزار آپ کے اور points آ رہے ہیں وہ شامل کر لیجئے گا میں تو 1000% اس بات سے believe کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے بہتر یہ answer لکھیں گے لکھ لیجئے ٹھیک ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک آدھا point آپ کے دماغ میں اور آ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں سر یہ تو آپ کے answer میں ہے ہی نہیں تو بھائی آپ لکھ لیجئے گا اصل میں تو paper آپ کا ہے میرا نہیں ہے میں تو صرف ایک drafting technique آپ کو سکھا رہا ہوں تاکہ ایک تھوڑا سا confidence آپ کے اندر establish ہو جائے کہ یار ہاں ایسے approach کرنا ہے question کو جا کے لکھ لیتے ہیں بھائی conclusion جب بھی لکھنے جائیں تو لفظ ایسی استعمال کیا کریں overall لکھئے overall the group's financial performance has been adversely affected due to one of effects and partially due to rising competition in the organic meals industry however 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 munch however after munch company's expansion of product portfolio and with the with the support from white company being a prominent food supplier the results shall get better over the next years ٹھیک ہے to draft answer to draft answer I'm very sure that I'm very sure that you can write your own answer you can write your own answer you can write I can write your own answer you can write your own answer I can write your own answer and check your own answer a support to you can write it as well as well take care Allah حافظ